اب ہم دیکھیں گے کہ پروگرس ٹریکر ایکسل میں کس طریقے سے کام آتے ہیں اگر آپ کسی کلاس کے انچارج ہیں اور آپ کو اپنے سٹوڈنٹس کی جو اٹنڈنس ہے اس کا ریکارڈ چیک کرنا ہے یا اس کی پروگرس چیک کرنی ہے تو آپ ایکسل کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے ان کی پروگرس چیک کرتے ہیں آپ کے پاس یہ ڈیٹا ساتھ موجود ہے جس میں کچھ سٹوڈنٹس کی اٹنڈنس کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس اب آپ اس کو کس طریقے سے پروگرس کو چیک کرتے ہیں آپ یہ اٹنڈنس والے کولم کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ کلک کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہوم مینیو میں سٹائل کے گروپ میں کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیو رول پہ کلک کریں کرنے کے بعد فارمیٹ آر چیلز بیسڈ آن دیر ویلیوز پہ کلک کریں ٹو کلرز کی برائے ہم پروگرس چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈیٹا بارز پہ کلک کریں گے مینیمم ویلیو یہاں پہ ہم دے دیں گے نمبر ہونی چاہیے اور زیرو اور میکسیمم ویلیو کیا ہونی چاہیے یہ بھی نمبر ہونی چاہیے لیٹس پوز اس کو میں ون کہہ دیتا ہوں بار اپیرنس کس طرح سے ہو سالیڈ فارم میں ہو اور ہم اس کو بلو کلر ہی دینے دیتے ہیں بارڈر ہمارا بلیک کلر میں ہونا چاہیے پوکے پہ پر پریس کرتے ہیں میرے پاس یہ بار چار شو ہو جاتا ہے بار چار جو ہمیں یہ ڈینوٹ کر رہا ہے یہ شو کر رہا ہے ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ ریسپیکٹیو سٹوڈنٹ کی جو اٹینڈنس ہے وہ ریسپیکٹیو جو بار ہے اس کے اکورڈنگ شو کی گئی ہے اگر میں یہ جو نمبرز ہیں ان کو لیفٹ سائیڈ پہ لے جاؤں ان نمبرز کو وائٹ کلر کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پرومننٹ شو ہوں اب یہ جو بار ہے یہ 75% اٹینڈنس کو شو کر رہی ہے کہ ایسٹ کی اٹینڈنس 75% اور اسی طریقے سے ریسپیکٹیو سٹوڈنٹ کی اٹینڈنس کو دینوٹ کیا گیا ہے اب اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہائیلائٹ دو سیلز وچ ہیو دا ویلیو لیس دن 65% تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں ییلو کلر سے ہائیلائٹ کریں تو یہ میرے پاس ایک سٹوڈنٹ ہے شہروز جس کی اٹینڈنس 62% ہے تو یہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی اٹینڈنس جو کم ہے باقی جو ہیں وہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کر رہی ہیں تو آپ اس طریقے سے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی اٹینڈنس کی پراغرس جو ہے اس کو ہائیلائٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے ہیں سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے اٹینڈنس کا کرائٹیریا جو ہے ہمارے ٹارگٹڈ کرائٹیریا کو میٹ اپ کر رہے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جن کے اٹینڈنس جو ہے وہ ٹارگٹڈ کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر رہی